بسم اللہ الرحمن الرحیم باہر ملک میں رہنے والے جو ہیں کیونکہ اپنے وطن کو چھوڑ کے گئے ہیں مثال کے طور پر کوئی اس انڈیا کا رہنے والا تھا یا کوئی پاکستان سری لنکا یا اور بنگلہ دیش وغیرہ کا کوئی بھی اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں کمانے وغیرہ کے لیے یا بجنش کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد سے گیا ہوا ہے تو وہ اگر صدقہ فطر ادا کرے گا جس کو فطرہ کہتے ہیں رمضان کے آخر میں عید سے پہلے پہلے نماز سے پہلے پہلے ادا کرتے ہیں تو وہ جو فطرہ ہوتا ہے صدقہ فطر جس کو کہتے ہیں اس کو کس قیمت کے اعتبار سے ادا کرے گا کہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا جس جگہ ادا کر رہے ہیں یا پھر جہاں وہ رہتا ہے یا ایسا کرنا اس کے لیے کیسا ہے وغیرہ وغیرہ پورے مسائل اچھی طرح سے یہ کلیر کر دوں گا پھر انشاءاللہ اس مسئلے پہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی جیسا کہ فتاوہ شامی میں جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو گیارہ پر یہ مسائل مل جائیں گے جو آپ کو بتا رہا ہوں نمبر ایک اگر کوئی آدمی ایسا کرنا چاہے کسی ایک جگہ ہے اور فطرہ کسی دوسری جگہ ادا کیا جا رہا ہے ایسا کرنا بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے ایسا کر سکتے ہیں ایک جگہ رہ کر دوسری جگہ فطرہ ادا کیا جا سکتا ہے دوسرا مسئلہ اگر وہ فطرہ ادا کر رہے ہیں کس جگہ کی قیمت کا اعتبار کریں گے کس کرنسی کا اعتبار کر کے پیسے دیں گے جس جگہ ادا کر رہے ہیں جس جگہ غریب کو دے رہے ہیں اسی جگہ کا اعتبار کیا جائے گا مثال کے طور پہ ہندوستان کرہنے والا وہ ابھی جا کے امریکہ میں رہتا ہے وہاں پر کسی نوکری وغیرہ پہ یا کسی ہوتیل وغیرہ پہ کام کر رہا ہے یا سعودی عربی آمہ ہے باہر ملک چل گئے جا ہے اب گھر والوں سے کہتا ہے کہ میرا فطرہ ادا کر دو گھر والے جو فطرہ ادا کریں گے وہ جہاں رہتا ہے وہاں کے اعتبار سے ادا نہیں کریں گے یہ لوگ یہی کے اعتبار سے ادا کریں گے جہاں پر یہ ادا کر رہے ہیں جہاں پر غریب کو دے رہے ہیں جس جگہ دے رہے ہیں اسی جگہ کے فطرے کا اعتبار کیا جائے گا ہاں یہاں پر اور ایک پوائنٹ کی بات بتا دیتا ہوں کہ اگر جرہ سمجھئے گا اس کو ٹھیک ہے کیونکہ غریبوں کے فائدے کی بات ہوتی ہے یہاں پر غریبوں کا جس میں فائدہ ہوگا وہ کیا جائے گا اگر کوئی آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میں اگر ہندوستان کیونکہ ابھی مثال کے طور پر کوئی ہندوستان کا رہنے والا وہ جا کر سعودی عربیہ میں رہتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہندوستان کے اعتبار سے فطرہ کم بیٹھتا ہے کم روپے ہے مثال کے طور پر مثال دے رہاں فطرے کی رقم نہیں بتا رہاں مثال دے رہاں پچاس روپے ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر وہ عرب میں رہتے ہوئے فطرہ عدا کرے گا عرب میں جہاں وہ رہتا ہے عرب کے علاوہ اگر دوسری جگہ ہے وہاں پر وہاں کے اعتبار سے زیادہ فطرہ بیٹھ رہا ہے ایسی صورت میں بہتر اس کے لئے ہے کیونکہ ایک تو اسے ثواب بھی زیادہ ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی فائدہ ہوگا اور یہ صدقہ دینے میں مسیبتیں ٹل جاتی ہیں مسیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اسی لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہاں میں نے جو دوسرا مسئلہ بتایا ہے کہ اگر وہ جس جگہ ادا کر رہے ہیں اس جگہ کی قیمت کا اعتبار ہوگا اگر کوئی باہر ملک میں رہنے والا آدمی وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ وہاں پر فطرہ ادا مت کرو میں میرا فطرہ یہی پر ادا کر دوں گا جہاں رہتا ہوں بلکل ایسا کر سکتا ہے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اب وہ جہاں ادا کر رہا ہے وہی جہاں ادا کر رہا ہے اسی جگہ کی قیمت کے اعتبار سے فطرہ نکالے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ امریکہ میں رہتا ہے تو ہندوستان کے اعتبار سے چالیس پچاس روپے نکال دے گا ایسا نہیں کرے گا یہ پورے مسائل میں نے ایک ایک کر کے آپ کا کلیر کر دیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں سمجھتا کرے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں